اب اپنے مالک کے حضور دعا مانگتا ہے نا دنیا میں آپ کسی سے زیادہ مانگیا ہے تو وہ نراز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی تُو نے تو کام بنا لیا ہے کل بھی دیا تھا پرسوں بھی دیا تھا روز روز تُجھے کون دے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے رب اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے زیادہ راضی ہوتا ہے اب دعا مقصود وقت نہیں دعا کے فرمایا ازاد آن جب بھی دعا مانگو گے تمہارا رب تمہاری دعا کو جب بھی دعا تو دعا کرتے رہنا چاہئے ہر وقت دعا میں بندہ شامل رہے اللہ کے ذکر میں شامل یہ جو قرآن مجید نے کہا نا یا ایمان والو اپنے رب کا ذکر کسر سے کرو وَصَبِّهُوا حُبُقْرَةً وَأَسِيلًا اور صبح و شام اسی کی پاکی بیان کرو تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تصویر ہے کہ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو اور کام کوئی نہ کرو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی شروع کرو تو اللہ کے نام سے اختتام کرو تو اللہ کے نام سو جاؤ تو رب کا نام لے کے صویرے اٹھو تو اللہ کا نام لے کے جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہو جب کوئی مصیبت آئے تو تو سارا دن اللہ کا ذکر جاری رہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بتایا مصیبت آئے تو کیا کہنا ہے صرف حوت کی پہ نہیں کہنا اس کی وضاحت کر دوں کوئی بھی اللہ زینہ ازا اصحابت ہوں مصیبہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ کے بندے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ جانا تو میرے عزیز ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہے گا ہر وقت زبان پہ رب کریم کا دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ملاقات کا طریقہ بتایا ایک صحابی آئیت انہوں نے آکے کہا السلام علیکم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے اسے دس نیکی آتا فرمائی ہے دوسرے آئیت انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو معبو فرمانے لگے امام بہکی نے اس کو لکھا ہے معبو فرمانے لگے رب کریم نے اسے بیس نیکی آتا فرمائی ہے ایک اور آئے ارض کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معبو فرمانے لگے اللہ نے اسے تیس نیکی آتا فرمائی اچھا اس کا مطلب کیا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم سلامت رہو تم سلامت رہو ورحمت اللہ وبرکاتہ تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکتیں بھی وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا وعلیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت اور اس کی یہ جو مسنون دعائیں ہیں جو حضور نے ہمیں دعائیں سکھائیں ہر موقع پر ان کا کمال دیکھئے اب ایک مسلمان نے آتے کہا السلام علیکم اس کا مطلب کیا ہے تم پر اب وہ جگڑا کرے گا اسے اسے مارے گا اس کمال چھینے گا اس نے تو آتی کہا تم پر سلامتی ہو تو جو سلامتی کی دعا دینے والے ہیں وہ جیب تھوڑی کٹیں گے وہ غبن تھوڑی کریں گے داکہ تھوڑا ڈالیں گے اسلام نے لفظ ہی وہ سکھایا ہے کہ فرمایا جب تم نے ملنا ہے تو تم نے دعائیں کرنی ہے ایک دوسری کے لیے اب ہمارے ہاں نئے نئے لفظ آگئے ہیں پہلی فون اٹھایا تو کہا ہیلو اس کا کیا ترجمہ ہے کون ہے اس کا کیا ترجمہ ہے جی جناب اس کا کیا مطلب ہم نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگ السلام علیکم کی ملائک پہت کہتے ہیں کیا حال ہے بھئی کیا عجیب بات ہے بھئی کیا حال ہے کا کیا مطلب ہوا وہ باد میں کرنے کی بات ہے اور کچھ تھوڑا سا جو عدیب ہیں جو بیچارے حروف کے پیچھ اتاب میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں عداب عرض ہے وہ کیا ہوتا ہے اسلام نے دعا سکھائی ہے السلام علیکم یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دعا دی السلام علیکم یہ دعا دی آپ ایک صحابی حاضر خدمت و عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے کیا کروں نبی پاک علیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر گھر والوں سے کیا کہا کر السلام علیکم جب بھی گھر جائے یعنی گھر آیا اب گھر والوں نے بتایا کہ ماچس کی ڈیبیا تو لے آو اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ وہاں سے ماچس کی ڈیبیا لے کے واپس گیا تو کہنے لگا السلام علیکم پھر گھر والوں نے کہا ہو بتانا یادینی راچینی بھی ختم ہو گئی ہے تو یہ پھر گیا چینی لینے لوٹ کے آیا تو کیا کہا جب اللہ چاہتا ہے تو کہے جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تُو کہے تُو سلام لے اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تُو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں تو فرمایا سلام لینی ہے تُو نے اور ساتھ تُو نے اس طرح کرنا ہے کہ تین دفعہ صورت اخلاص کو پڑھنا ہے امام کرتبی نے اس کو لکھا ہے اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے غربت بڑی ہے تو کہ وظیفہ بتائیں فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور تین دفعہ صورت اخلاص پڑھو وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا اب وہ کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ یہ کچھ بیان کرے اب بتائے جو وظیفہ لے کے گیا تھا اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہتے ہیں اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی حیرت انگیز عجیب انداز میں کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے تیرا کہا یا رسول اللہ کمالی ہو گئی ہے حضور میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور تین دفعہ صورت اخلاص پڑھتا ہوں میں تو امیر ہوئی گیا ہوں میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے ہیں کتنا پیارا ہے یہ جملہ کتنا حسن ہے اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا اس کو اپنائیے اس کو اپنائیے یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا لیکن مطلب کے لیے نہیں اس کو جانیں اس سے بھی سلام لیں جس مسلمان کو نہیں جانتے اس سے بھی تو نبی پاک نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائیں رات کو جب سونے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو مسلم شریک میں فرمایا تم نے یہ دعا پڑھنی اللہمہ بی اسمی کا اموت و احیاء تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیس میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے یہ موت کا ایک حصہ ہے جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے بلکل وہ اٹھا ہے تو اس نے کہا ہو یہ کیا ہوا سو جاتا ہے نا آدمی اسے خبر نہیں ہوتا اوہو میں نے تو گیارہ بجے اٹھنا تھا یہ تو تین بج گئے اب اسے خبر نہ رہی سوتے ہوئے لوگ چوری کر لیتے بلکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے گکھڑ اترنا تھا وہ پنڈی سے آ رہا تھا لیکن وہ سویا ہوا تھا آنکھ تب کھلی جب کاموں کی آ گیا تھا اب اس کا اس پر زور ہے تو فرمایا کیا پتہ اب تو کھل گئی کاموں کی جا کے لاہور جا کے کسی جگہ پہنچ کے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نا نیند ہی موت کا سبب بان جائے تو تو کہہ کے سو کہ یا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں اللہ کس نام پہ سو رہا ہوں یار اگر ہم ان دعاؤں کا حسن سمجھے اللہم بھی اسمی کاموت وحیہ یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پر اٹھتا ہوں گویا کہہ رہا یا اللہ میری نیند بھی تیرے فضل سے ہی ہے اور اگر راہ کھول جائے تو وہ بھی تیرے فضل سے ہی ہے کتنا عالی نبی پاک علیکہ السلام نے انداز سکھایا اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے فرمایا جب اٹھو تو کہو الحمدللہ اللہزی آہیانا آہیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لئے تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی موت کے بعد فرمایا اہیانا بعدما اماتنا ہمیں مرنے کے بعد گویا اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھ کھل گئی دیکھے کس طرح اسلام مسلمان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے فرمایا شکر کا آنکھ کھل گئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ حیات عطا فرمائی یہ شکر ادا کرو گویا تم یہ نہ کہنا کہ میں اٹھ گیا ہوں تو میرا کمال ہے یہ نہ سمجھنا میں اٹھ گیا ہوں تو میں بڑا پابند ہوں جب میں ارادہ کر لوں کہ میں نے گیارہ مجھے اٹھنا ہے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں یہ نہ کہنا کہ یہ الارم بڑا اچھا ہے یہ مجھے اٹھا لیتا ہے ذہن کے اندر خیال کر کہ نین تو موت کی طرح تھی یہ جو میں اٹھ گیا ہوں تو اپنے رب کے فضل سے اٹھا ہوں جو میں اٹھ گیا ہوں جو ابھی ابھی اٹھے ہیں وہ تو بول دے نا کم از کم کہ میں اپنے رب کے فضل سے اٹھ گیا ہوں تو دعا سکھائی پھر دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلا میں جاتے ہو نا واشروم میں جاتے ہو تو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں شیطان ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں یہ گندگی پہ ہوتے ہیں جب تم واشروم جاؤ بیت الخلا جائے تب بھی دعا مانگو کیا دعا مانگو وہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی اور بخاری میں ہے کہا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بکا من الخوذی والخبائی کہو اے اللہ نا پاک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں ونرہوں یا مادہوں اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں واشروم کے اندر بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں جوان میری بات پر توجہ فرمائیں وہاں بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں انسان کئی دفعہ واشروم میں جاتا ہے اسے وسوسے زیادہ آتے ہیں اے نوٹ کریں میری بات اصل میں نا ہم پاک ڈھونڈ رہے ہیں علاج اپنی بیماریوں کا حالانکہ علاج تو سارا مدینہ والے رسول کے پاس موجود ہے محبوب کے پاس ساری دوانیاں ہیں تو نبی پاک علیہ السلام دیکھیں نا انسان واشروم میں جاتا ہے اسے وسوسے آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں وہ گناہ کی طرف کئی دفعہ مائل ہوتا ہے تو کہا تو دعا پڑھ کے جاؤ اللہم انی آوذ بکا یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر خبیص اور بری چیز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں وہ نر ہو یا یار کتنا عظیم دین ہے کتنا عظیم میرے مصطفیٰ کریم کا وہ والا دین ہے اصل میں اللہ کرے بھی یہ پاس بچے کو بیت الخلا کی دعا بھی یاد ہو جائے ایسے یاد ہو جائے اور اس کے ماں باپ سمجھ لیں کہ جوان ہو گیا ہے اب ہو سکتے ہیں اس کی طرف شیطان عملہ زیادہ کرے اسے خراب کرنے کی کوشش کرے تو لہٰذا اسے دعا سکھائی جائے تاکہ اس کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے اس بھئی مان سے بچنا کس طرح سے اب آپ دیکھئے نبی پاپ علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی مصنف ابن ابی شہبہ میں کونسی دعا واشروم سے نکلنے کی اللہ اکبر بڑی زبردست دعا ہے بڑی زبردست ہے آپ یقین کریں اس ایک ایک دعا پر ایک ایک پورا بیان ہو سکتا ہے ایک ایک یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی عالم فاضل آدمی وہ آپ کہیں گے کہ بتا رہے ہیں میں بڑا پڑا لکھا ہوں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد پر سمارات پر جو اللہ تبارک و تعالی امت کو دیتا ہے ان دعاوں کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی اور پھر جو اس کے فوائد ہے اور اس پر بات کروں تو ایک دعا تقاضہ کرتی ہے کہ اس پر پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے دیکھئی آپ آشروم سے نکلے دعا کیا ہے دعا کے لفظ کی الحمدللہ اللہ ایک قدیس میں لفظ ہے گفرانا کا گفرانا کا اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور جو مشہور اور معروف ہے مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت فرمایا الحمدللہ اللہ ازہبا انیل آزا و آفانی فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے و آشروم سے نکلے تو کہہ رہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے عذیت دور کی و آفانی اور تُو نے مجھے عذیت دور کر دی اور عذیت بولیے و آشروم سے نکلے تو کیا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھ سے عذیت دور کر دی اور مجھے عذیت ڈاکٹر حکیل اومیو پیتک ایک چیز پر متفق کم ہوتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو قبض ہو جائے نہ تو شاید ستر یا بہتر بیماریاں لگ جاتی ہیں اور جب آدمی کو قبض ہوتی ہے نا پیٹ کے اندر فضلہ جم جاتا ہے خارج نہیں ہوتا تو اس کو آسحاب کی بیماری ہوتی ہے اس کے ذہن پر اثر ہوتا ہے اس چیز کا آپ یہ مجھ سمجھے کہ کھانا کھانا ہی ایک کمال ہے اللہ نے یہ بھی نعمت بنائی ہے کہ کھانا جب خارج ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تو فرمایا تو سمجھے ہی نہیں اگر تجھے قبض ہو جاتی تیرے پیٹ کے اندر وہ چیز جم جاتی تیرے لیے کتنی تکلیف کا باعث تھی ان لوگوں سے پوچھئے جو اس کے بیمار ہیں اس کے مریض ہیں وہ کتنی تکلیف میں رہتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے سر چکراتے ہیں ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈرائیور سے لوگوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے تو کہنے لگا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ سمجھ لو یارو کھانا کھانے کی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد اس کا اخراج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو بھی اس کی دعا اشارت فرمائی بسم اللہ توقلتو علاللہ اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں اور میں نے بھروسہ بھی اللہ کے نام پہ گئے جب گھر سے نکلیں تو کس کے نام پہ بھروسہ کریں بولیے حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے گئیں آج کرنے جس دن واپس آئیں اپنا اونٹ کہہ گئی جاتی دفعہ کہنے لگی اللہ میں تیرے والے کر کے جا رہی ہوں اور بسم اللہ توقلتو علاللہ بھروسہ بھی تیری ذات پہ جس دن واپس آئی نہ اسی دن کسی نے بتایا کہ اممہ آج ہی تیرا اونٹ مر گیا ہے تو اونٹ کے سلانے کھڑی کہنے لگی مولا میں تو تیرے نام پہ تیرے پہ بروسہ کر کے گئی تھی تیرے حوالے میں تو تیرے گھر گئی تھی تو لوگ کہتے ہیں اممہ کے موہ سے لفظ نکلے تو اونٹ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا تو اممہ کہنے لگی نہیں تمہیں گلتی لگی یا مرہی نہیں تھا پہلے جو ہی موجود تھا وہ اپنی کرامت بھی نہیں ظاہر ہونے دی تو بھائی گھر سے نکلیں تو کس لفظ پر کہ یا اللہ میں تیرے بروسے پہ نکل رہا ہوں میں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ اللہ کی امان میں جا رہے ہیں اللہ کی امان میں آ رہے ہیں اور دوسرا جس گھر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اسے بھی اللہ کی امان میں دے کے جا تو کتنا لذت والی دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی اب ذرا حدیث سنے خوش ہو کے دیکھیں حضور نے دعا سکھائی فرمایا جب دیکھ لو نا کسی کو ہستا ہوا کیا کرتا ہوا ما شاء اللہ آپ تو ہستنے لگیں جب کسی کو ہستا ہوا دیکھو تو کہا کرو ادھاک اللہ سنک یہ دعا یہ بخاری ہے فرمایا دعا مانگا کرو جب کسی مومن کو ہستا ہوا دیکھو تو دعا مانگو ادھاک اللہ سنک اللہ تجھے ہستا ہی رکھے اللہ تجھے کہا لیے جال را جایا کرو کہ میں پریشان ہوں تو یہ ہاتھ کیوں رہا ہے جھلا نہ کرو بلکہ کیا کہا کرو اللہ تجھے ہستا رکھے اللہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترمیزی میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے حضور نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور جس پر احسان کیا اگر اس نے یہ دعا پڑھ دینا جزاک اللہ خیرہ تو فرمایا اس نے اللہ کی بھی پوری حمد کر دی اور محسن کا صحیح شکریہ بھی ادا کر دیا کیا کہنا ہے جزاک اللہ اللہ تجھے بہترین جزا آتا کرے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ تجھے اللہ تجھے بہترین کیونکہ حضور فرماتے ہیں جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا تو کیا کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ اور اگر امہ کہتی ہو بچوں کو انگریزی سکھانی ہے تو کیا کہنا ہے پھر شکریہ ادا کرنے میں کیا کہنا ہے تھینکس تھینک یو وہ خود آکے پھر اس کا ثواب کتنا ہے بولے انگریزی ایک زبان ہے اس کو زبان ہی رہنے دیں گے ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی میرا قریبی تعلق تھا کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے بڑی پریشانی ہے ماں اور بیوی کا محول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا آپ یقین کریں میں نے ڈٹیل سے سارے چیز کو سٹڈی کیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑا تو غلطی نوجوان کے نکلی نہ اس پر امہ اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی محول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں پتہ گھر میں محول کب خراب ہوتا ہے بار والے ہماری تقریر سنتے ہیں گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا شخص ہے اس کے رویے اس کا کردار اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے عالی حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستری ہوتی ہے اس لیے محول پھگڑ جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے وہ کہیں اور کے قابل ہے کیوں بھلا اس لیے کہ ان کے کردار میں تھنڈک دیکھتا ہے ان کے لب و لہجہ میں مٹھاس دیکھتا ہے اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اس ہی کا بن جاتا ہے حضرت عبراہیم بن عدم کے پاس ایک نوجوان آیا کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں فرمانے لگا بلکل کر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر رب کی زمین پہ نہ رہے کسی اور کی زمین پہ چلا جا کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل اللہ کی چھات سے نکل جاؤ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ رو پڑے فرمانے لگے پھر جنابِ عزرائیل جب آئے تو ان سے کہنا مجھے دو تیم سال کی مولت دے دے پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی میں درہ تین سال عبادت کرلوں تو وہ شخص بھی رونے لگا کہنے لگا حضور وہ محلت نہیں دیتے وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا تو جنابِ جبریل کو کام مٹی لے کے آ زمین سے حضرتِ جبریل نے مٹی پہ آت ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی اسے جدہ نہ کر تو جنابِ جبریل چھوڑ کے چلے گئے حضرتِ میکائل کو بھیجا مٹی پہ آت ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی چھوڑ کے چلے گئے جنابِ عزرائیل کو بھیجا مٹی پہ آت ڈالا تو باقی کی رونے لگے چھوڑ کے نہ جاؤ تو حضرت ازرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو وہ لے گئے جب پیش کی تو رب کریم نے فرما ازرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری تو مٹی کو لے آنا باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں حکم کسی اور کا مانتے ہیں چھت پہ رب کریم کی رہتے ہیں اس طرح نظام نہیں چلتا میرے بھائی یاد رکھ لو گناہوں کی سزا ملے گی زندگی تنگ ہو جائے یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی میں نے درس پہ کہا تھا پھر بات کہتا ہوں یہ میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں تو جو ہے میری بات پر دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما ہے اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے مشکل لیکن ایک آدمی سیاست دان ہے اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے انقلاب آ جائے گا میں گریب کا بھلا کر دوں گا میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا میں مجبوروں کی مدد کروں گا میں دکھیوں کی مدد کروں گا مزدوروں کو اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے اچھا اچھا اس نے پیغام دیا اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا لوگ اس کے گرد بھی گئے اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کی لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے لوگوں نے پوری اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے نسنے نعرہ لگایا گریب اسی کے پیچھے مسیحہ بن کے چل پڑا آج دھوکہ دے لیا لوگوں کو پیچھے لگا لیا یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ فرید کر رہا ہے تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے یہ راز قیامت میں کھل جائے گا قیامت میں یہ راز آہ یہ کھل جائے گا کھل جائے گا یہ دھوکے باستا ازا زلزلت الاردو زلزالہا جب زلزل آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ وَاسْتَالَحَا زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی باہر نکل آئے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا انسان کہے گا اسے کیا ہوا یہ تو سب کچھ بتا رہی ہے بوجھ باہر نکال دے گی ایک آدمی پیرے طریقت بن کے بیٹھ گیا جببہ خوبہ پہن کے بڑی پگڑی بان کے بیٹھ گیا اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے ہاتھ چوم میں لگے پیچھے لگ گئے خدمت کرنے لگے جیب سے نظرانہ دینے لگے اس کے نام پر لوگ اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے خانکا کی خدمت ہونے لگی مہمان اس کے ہاتھیں نوکری کو یور کرتا میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے حالات بگلنے لگے لیکن اس کے اندر تو چور تھا وہ تو دکاندار تھا تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے انہیں تو عجر ملے گا لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی ایک میری طرح کا دیندار تھا جو چہرے کا تو نیک تھا اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا ایک توائد گزر رہی تھی اس نے اس کو تبلیغ کر دی کہنے لگا بس کر دے سیانی بن جا تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کے نہیں اس بندے نے چیخ ماری اور بیوش ہو کے گھر پڑا لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بیوش ہو گئے تو اس نے کہا نہیں آج تواف کی بات سنی ہے تواف کی اور وہ جیب بات کر گئی ہے وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں تو بھی تو بتا نہ تو بھی تو بتا نہ کہ تو دستار امامت پہنتا ہے تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کے نہیں یہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَعْلَهَا یہ راز قیامت میں کھلے گا ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی مو دکھانے کے قابل نہ رہے میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبی سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا اور سن لو سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے ہیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا ایک تو جوان موتیں آئیں گی جوان جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا ایسے امراض بھوٹ پڑے گئے اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محضوظ ہوتے پر میں نے جمعہ اس جمعہ میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے بھائی دیکھیں تو صحیح کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا اور بھرائی سے منع کرنا چھوڑ دوگے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں معبو فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کیا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی کیا خراب ہو بولیے گا نیت بھی خراب ہو تو سزا حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے خوبصورت باغ ہے مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا کسان تھا اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لائے توڑ کے لائے تو بڑے پیارے لگے ایک دو اور لائے اور لائے کھائے بڑے میٹھے بڑے پیارے بڑے توانہ بڑا مزا آیا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کرلوں باغ پہ ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا ہے نا مالک تو جب کسی گریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کار میں نے خود ڈال لی ہے چل گئی نا اس کی حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لائے اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں ہماری کمتے قبضہ کر لیتی ہیں کہ چیز اچھی لگ جائے تھی اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لائے اس نے کھائے تو کھٹے نکلے ترش تھے کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے تو بندہ بڑا صاحب دل تھا کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں آپ اپنے نیت سے پوچھیں کہی خراب تو نہیں ہو گئی تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں اب ایک بات کہنے لگاؤں گوھر سے سننا جب تک دو بھائی کٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا تب تک اللہ برکت دیتا ہے اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا پانچ زہار ہے آج میں ہوں گیا تھا اگرائی کرنے یہ میرا دس زہار ہے آج میں نے میں نے زیادہ جب وہ ٹھٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے پھر وہاں سے بھی برکت ہے چلی جاتی ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ فرمایا جب تُو میں پو پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے پھر وہاں سے بھی برکت خوبصورتی اثر اٹھ جاتا ہے ایک سنار نے گلی میں ایک یتین چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا اٹھارہ سال اس بچے کی پرورش کی اس کو پالا پوسہ جوان کیا سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا کئی دفعہ گھر میں رہتا ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا بچہ گھر تھا اٹھانہ سال کا جوان اس کی بیوی اکیلی تھی وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ عملہ کر دیا اس کا بازو بری نیئے سے تھاما بیوی چیخی تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجمان پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا شام کو سنار آیا بیوی چیخنے لگی چلانے لگی کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی سنار مہوے حیرت ہے بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا ڈنڈا اٹھائے گا نوجمان کو مارے گا لیکن وہ رونے لگ گیا اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھامائے جانے کیا کیا ہے پریشان ہونے لگ گیا سجدے میں گر گیا کہا تو بتاتا کیوں نہیں تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں اٹھارہ سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا ایک عورت آئی تھی اپنے بازوں میں چوریاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں گندی اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے امام فخر الدین رازی ایک علامہ اسماعیل اکی دو ملہ جلال الدین رومی تین امام خازن چار امام جلال الدین سیوتی پانچ پانچ حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھار بات سکتا ہو یاد رکھ لیں نہیں بچے گا اس لیے کہ تیری نظر ہے کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی ہے کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے تیرے لیے مشکل تو ڈھونڈتا پھیرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کریں سچی توبہ کریں کھری توبہ کریں یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اطالع علیہ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا میں اسے کہتا کلمہ پڑ پر اس کی زبان پر جاری اللہ اکبر بہت بڑی نعمت ہے دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائیں ایمان کی موت دے اللہ کری ایمان کی موت دے ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں مسجد نبوی ہے رسول اللہ کا شہر ہے سر سجدے میں ہے روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی کہ کتنا نصیبوں والا ہے کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی تو عبدالت عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پر تو اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا فرماتے ہیں میں پریشان ہو کے اٹھا ابھی میں دروازے پر پہنچا تھا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی بچے رونے لگے بیوی رونے لگی تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا اتنا بڑا پاپی پر کلمہ جاری نہیں ہوا اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے ایک تو یہ شراب کا عدی تھا روکتی تھی باز نہیں آتا تھا اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی امہ کا نافرمان تھا وہ دو گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا اس بڑی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہانے لگے جا تو بھی دعا کر اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی توبہ کیوں رو کس طرح فرماتے ہیں میں نشہ کادی تھا کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پیلو تو میں نے پھیلی نشہ کادی تھا شراب پیتا تھا اللہ تعالی نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی وہ بھی ڈھائی تین سال کی ہوئی تو پڑھدہ کر گئی کہتے ہیں میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا شراب کا حدید ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پوچھے ایک بڑا سامپ لگ گیا اور سامپ جب مو کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہم سے در گزر میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سامپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈھار آتا ہے ڈھار آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھئی چلو فلان صاحب کا جنادہ ہے اٹھو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ بھی رکھ لو میں مان بڑے جمع ہو گئے اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لیا اور لوگوں نے پانی بھی پینا پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلان فوت ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے پھر کلو من علیہ فان پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا ختم ہو گیا قصہ ہی ختم ہو گیا ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی ختم ہو گئے بڑے بڑے کج کلا کوئی پوچھنے والا نہیں موت کا راج ہے راج ہے موت کا راج موت راج کرتی ہے بس اور کسی کا راج نہیں وہ راج کرتی ہے جدر جاتی ہے اسی کا راج ہے راج کر رہی ہے تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کبرستان میں میں نے دیکھا میں خواب دیکھتا ہوں بڑا ازدہا اس کے موں کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں میں دوڑا لیکن وہ ازدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آکے کھڑا ہو گیا میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا جناب مالک بن دینار کہتے ہیں بڑا شخص کمزور مجھے بچانے آیا پر اس ازدہا نے پھوک ماری تو وہ بڑا آدمی دور جا گی رہا کہتے ہیں میں چیختا تھا چلاتا تھا ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی بھی لی مجھے فوت ہو گئی وہ اس ازدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو ازدہا پیچھے بھاگ گیا میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی تو کہا یہ بڑا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا تھوڑا تھا یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ بھو ازدہا لگ جائے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑی آنسوںوں سے بھری ہوئی پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں ہس ہس کے جھوٹ ہس ہس کے بولتے ہیں ہس ہس کے لوگوں کی عیبت کرتے ہیں فرما یہ جو تمہیں ہس ہس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں ان کے آنسوں قیامت میں دیکھے نہیں جے جو ہس ہس کے گناہ کرتے پھر روئے گے فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِیرًا اور آپ فرماتے ہیں زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے ہیں حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو معبو فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے کبھی گوھر کرنا اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے امہ بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے حساب کر لینا چاہیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لئے مشکلات پیدا کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا ستار ہے اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے جب کوئی اس کے قانون کو توڑے جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے پھر رب کریم کی غیرت کو اس کے عدل کو جوش آتا ہے توبہ کرے سچی مسجد کی حاضری دیں پابندی کے ساتھ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں میں اپیل کرتا ہوں داڑی رکھ لیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صل اللہ تعالی واپس آگا ہے ہماری بقانہ ہمارے دین میں ہے کوئی نہیں ہمیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے تیس سال میند کی تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں وہی دفن کر دیں ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ در آکاؤنٹ میں بھیج دیں بچیوں کو ضرورت ہے اوہ بھائی تو اکیلہ جائے گا تیرے لئے مشکل ہو جائے اپنے بھی ساتھ یقین کریں بچے دعائیں کرانے آتے ہیں کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اممہ کی سختی معاف کر دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اممہ اب جائے اب ہمارا نمبر آئے بچے تو انتظار کر رہے کہ ابا جائے اور گدی پہ مارا نمبر آئے تیاری ہے اکیلے جانا ہے اکیلے سخت سا مرحلہ ہے اکیلے سارا کچھ فیس کرنا ہے آج توبہ کریں وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے اپنے ساتھ ظلم نہ کریں ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کرسکے بچے اپنے آپ کو محفوظ کریں بچائیں حساب اپنا اپنا دینا ہے کسی باپ نے اگر والد نے لہٰذا مہربانی فرمائیں اپنے اوپر رحم کھائیں اپنے آپ کو سواریں آج جمعت الودا ہے توبہ کریں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے ان جگوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی ظلم سے زیادتی سے جبر سے بچیں اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں چھکا دیں ہمارا کہیں اور گزارہ نہیں کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا اکبال رو پڑے آخری عمر میں رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراح تیرے افوے بندہ نواز میں پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان